جمہود راج ہیں دی ایمنا باج بڑی خوبصورت ویلی تے اندر انیسو سنتاری تا پیاس سمان آج بھی اپنے جی حویلیاں یہاں سے نیستو نبود ہو گئی اور ایک وہ پیچھے حویلیاں بھی موجود ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں لیکن یہ جناب ایریا جہاں پر بہت بڑا محال تھا دیوان گوبن سائے کے بڑے بیٹے دیوان لکپت رائے اور دیوان لکپت رائے کے دو بیٹے دیوان برجلال اور دیوان دولت رام جو کہ ایمنا باد کی ان حویلیوں میں جائنٹ فیملی میں رہا کرتے تھے آج یہ حویلیاں یہاں کے دیوان امرناتھ ریاست جمہو کشمیر کے ناصر و گورنر رہے بلکہ وزیر خارجہ بھی رہے اور وزیر اعظم بھی انہوں نے یہاں پر سکول قائم کیا جہاں آج بھی ان کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے یہ جی تاریخی مندر یہاں پر آج بھی موجود ہیں لیکن ان کے اندر کیا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں دیوان شیوناتھ اور دیوان لکشمی داس کا بیٹا ایمنا باد اور اس کے آس پاس کا ایک بڑا زمیدار یہ ویڈیو پوری دیکھیں گا آپ کو سمجھ جائے گی کہ جو حویلیاں پہلے کیسے ہوا کرتی تھی آج کی سال میں ہے کون سے دیوان یہاں پہ رہا کرتے تھے اور کشمیر کو چھوڑ کے وہ پاکستان کے چھوٹے سے قسمے میں کیوں آباد تھے یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو پہلی بار دکھائی جا رہی ہیں اور بتائی جا رہی ہیں جی اسلام علیکم دوستو میں اورنگزے بیگ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر آج کی ویڈیو بہت اہم ہے بہت خوبصورت ہے اور دیکھنے والی ہیں لہٰذا اس کو سکیپ مت کیجئے گا میرے کہنے پر اس کو ساری دیکھئے گا میں موجود ہی اس وقت یہ جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ ہے زلہ گجرانوالا میں بہت ہی تاریخی اور پرانا بڑا قصبہ ایمن آباد جو کہ گجرانوالا سے تقریباً دس کلومیٹر اور لاہور سے تقریباً پچپن کلومیٹر دور ہے یہ وہاں پر حویلی ہیں جو آپ کو تازہ ترین فوٹیج دکھائی جا رہی ہے آج بھی اسی موجود ہیں ایسی حالت میں موجود ہیں لیکن بہت ساری حویلی ہیں یہاں سے ختم ہو چکی ہیں اب یہ جو آپ سامنے حویلی دیکھ رہے ہیں نا یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو دیوان گوبن سائے تھے ان کے بیٹے دیوان لکھ پترائے اور پھر ان کے دو بیٹے دیوان برجلالا اور دیوان دولت رام اس حویلی کے مشترکہ مالک تھے اور انسل سنتالگی پارٹیشن تک یہاں پر رہائش رکھی اپنی فیملی کے ساتھ رہے یہاں پر اس ایریا میں چھ ساتھ بڑی حویلیاں تھیں جو کہ اب ان میں سے اکثر ختم ہو چکی ہیں لیکن یہ جو حویلیاں بھی آپ کو دکھائی جا رہی ہیں یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں ٹھیک ہے جی اور بہت ساری یہاں پر ختم کی جا چکی ہیں یہاں پر ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ جو لوگ تھے دیوان بہت امیر ترین ہندو یہ کشمیر میں کیا کہتے ہیں حصہ دار تھے اور وزار تھے اس میں سمیت بہت اہم وزار تھے یہاں کے جو ایمن آباد کے دیوان ہیں ان کے پاس رہی لیکن سوال یہ ہے کہ جب کشمیر کے یہ مالک تھے کشمیر کے یہ حصہ دار تھے تو یہ موڑ ایمن آباد سے تھوڑا سا آگے جا کے گاؤں ایمن آباد قصبہ ایمن آباد وہاں کیوں رہتے تھے تو یہ لوگ یہاں پر اکثر جو ہے نا اپنی فیملی کے ساتھ گوڑے اونٹ اور کافلوں کی صورت میں یہاں سے سیالکوٹ اور سیالکوٹ سے پھر جمہو کشمیر جائے کرتے تھے یہاں پر بہت بڑے رقبے تھے ان کے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو حویلی یہاں پر موجود ہے آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قلعہ نمہ حویلیاں یہاں پر انہوں نے بنا رکھی تھی یہ دیکھیں یہ یہاں سے ختم ہو چکی ہے یہ ایڈیا بہت بڑا چار منزلہ حویلی تھی اور یہ ایک موجود ہے اور یہ موجود ہے یہ بھی اندر سے بہت وسیع و ریز رقبے پہ ہیں جہاں پر فیملیز جو ہے نا وہ مائیگریٹڈ فیملی جو انڈیا سے انیسوس انتالی کو آئے تھے وہ بہت بہت زیادہ زیادہ خاندان آباد تھے خیر اب تو بہت سارے لوگوں نے نئے گھر بھی بنا لیا اور یہ حویلیاں آج قسم پرسی میں مبتلا ہیں دیکھو جی کتے گئے لوگ ہیں اتنا خوبصورت کام لکڑی کا لیکن بلکل تباہ ہو گیا کوئی بنا سکتے آج ایسی حویلی میرا نہیں خیال سو فیصد مجھے یقین ہے کہ ایسا کوئی مستری پیدا ہی نہیں ہوا انیسوس انتالی کے بعد جو اس طرح کا کام کر سکے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت بڑا محال تھا جس کی دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ چھتیں اور باقی کمرے ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں بلکہ نیستو نابود اور بچے یہاں بھی کرکٹ کھیر رہے ہیں دیکھیں جی وقت گزر گیا اور یہ کھنڈرات جو ہے نا وہ رہ گئے آنے والے چند دنوں میں یہاں بھی نئے گھر بن چکے ہوں گے ایک حویلی ختم ہوئی اور میرا خیال یہاں پہ دس کار بن سکتے ہیں چھوٹی ان سے بنا یہ کام اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ کتنا پرانا ہے اور آج بچے یہاں پر کھیل رہے ہیں جہاں پر کبھی راج مہراجوں کے بال بچہ یعنی کہ ان کی جو فیملی تھے وہ کھیلتی تھی آج یہاں پر جو مرضی کھیلے کسی کو کوئی پابندی نہیں ہے ایک یہ حویلی ہے جناب یہ تھوڑا سا کلوز کر کے دکھاتے ہیں یہ جناب یہاں پر آج بھی بہت ساری تاریخی امارتیں موجود ہیں جن کے اندر لگے پرانے دروازے پرانے گیٹ اور اس دور کی بنی پرانی بالکونیاں جو کہ ان کی فیملی کے لیے مخصوص تھیں اور آپ جانا سب کو چھوڑ چھڑار کے انیس ست سنتالی کو یہ دروازے دیکھیں یہ دروازے بہت مضبوط تھے اور آج بھی یہ بہت اچھی حالت میں ہیں اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت کتنی اچھی لکڑی تھی لیکن اب جانا یہ کھنڈرات میں تبدیل ہونا چروع ہو گیا ہے بہت سارے گھر جانے لوگوں نے نئے بنا لی ہیں اور کچھ مٹانے کا سلسلہ جاری ہے دیوان شیونات دیوان لکشمی داس کا بیٹا ایمن آباد اور اس کے آس پاس میں ایک بہت بڑا ذمہ دار تھا بہت جگی تھی اس کی اٹھارہ سو اٹھاسی یعنی ایٹین ایٹی ایٹ میں دیوان کے عوضے سے برخواست ہونے پر لکشمی داس کا کشمیر میں جو جگیر تھی وہ حصہ ضبط کر لیا گیا کہا جاتا ہے کہ بعد میں اسے دوبارہ بحال کر دیا گیا جب اسے مہاراجہ کا دوبارہ قرب آسل ہوا یعنی کہ یہ نظروں میں آیا اور اچھے کام کیے یا آپ یہ کہہ لیں کہ مہاراجہ کا احسان اس پہ ہوا اور اس کو دوبارہ وہ حصہ لوٹ کر دیا گیا اس کا پوتا دیوان دنپترائے اس سے خوب انجائے اس نے کیا اچھا دیوان دنپترائے نے کشمیر ریاست میں بھی ایک اپنا نمائی مقام حاصل کیا گورنمنٹ کالج لاہور میں اس نے تعلیم حاصل کی اور کچھ حرصہ وہ فیروزپور کے مختلف ازلا میں حکومت کے جانب سے عزازی اسسٹنٹ کمیشنر بھی رہ چکے ہیں اور کچھ حرصہ وہ ڈریکٹر لینڈ ریکارڈ پنجاب کے دفتر کے ساتھ بھی منسلک رہے ٹھیک ہو گیا جی اچھا انیس سو بارہ مہینے ریاض جمہوں میں وزیر ولائد مقرر کیا گیا تھا اور جنگ عظیم کے بعد اس نے بڑی تداد میں برتی اور بڑی رقم فرام کر کے انتظامیہ کی قیمتی مدد کی یعنی بہت زیادہ امداد کی جنگ کے بعد جب ضرورت ہوتی ہے پیسے کی انیس سو تیس میں دیوان دنپترائے کو صوبہ جمہوں کا گورنر مقرر کیا گیا جس عوضے پر وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل ایک سال سے زائد تک فائز رہے ٹھیک ہو گیا دیوان امرنات اٹھارہ سو ترانوے سے انیس سو پانچ تک ریاست جمہوں کے گورنر تھے جس کے بعد وہ وزیر خارجہ جمہوں کشمیر بنے ٹھیک ہو گیا جی اس دوران انہیں رائے بھادر کا بھی خطاب ملا انیس سوننی میں وہ جمہوں کشمیر کے وزیراعظم بنے اور اپنی وفات یعنی انیس سو ستارہ تک اسی عوضے پر فائز رہے انہوں نے سکول بنائے اور اس سکول میں آج بھی ان کے نام کی تختی لگی ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ جی تمیر کنندگان دیوان امرنات صاحب فار منیسٹر ریاست جمہوں کشمیر انیس سو آٹھ تو یہ سارا کچھ آپ جو ہے نا ان کی حویلیاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری امارتیں بہت آت تک جو ہے نا وہ تباہ ہو چکی ہیں لیکن آج بھی اپنے مالکوں کو شاید حسرت بڑی نگاہ سے دیکھ رہی ہوں کہ شاید ہمیں کو دیکھ لے کہ جی جو آپ نے بڑی محنت سے ہمارے ہماری تعمیرات کی تھی آج دیکھیں ہمارا کیا حال ہو گیا ہے کہا جاتا ہے کہ دیوان امرنات کو ان کی خدمات کے عوض گجنوالا کے گدو نوا میں دس ہزار اکڑ رقبہ ملا جبکہ جمہو کشمیر میں ان کی اباوجداد کی جو جائدہ سی وہ بھی ان کو ملی ہوئی تھی ٹھیک ہے جی سڑکے بنوائیں سکولز بنوائیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ہے وہ ڈسپینسری اس دور میں بنوائیں اچھا بات کہتے ہیں دیوان گوبنس آئے جو کہ برطانوی راج میں ایک بہت اہم شخصیت تھی بہت مشہور تھے اور گجنوالا زلہ میں مختلف علاقوں میں گیارہ ہزار اکڑ ارازی کے مالک تھے انہوں نے اپنے والد دیوان نحال چاند کو ریاست کشمیر کی طرف سے دی جانے والی چار ہزار روپے کی جگیر کے ساتھ ساتھ اس ریاست کی طرف سے پینتی سو روپے کی جگیر بھی حاصل کی اس کے پاس جمہو میں جائداد بھی تھی جس کا بہت اچھا قرائے آتا تھا ان کے بڑے بیٹے دیوان لکپت رائے جو کہ مرہوم مہراجہ رمبیر سنگھ کے کچھ عرصہ تک سیکٹری بھی رہے بعد میں وہ تحصیل دار بنے اور پھر بعد میں گلگت کے گورنر اور وزیر ولایت بھی رہ چکے ہیں جہاں ان کا انتقال انیس سو آٹھ میں ہوا ان کے چھوٹے بھائی نارائن انداز کا بھی اسی سال انتقال ہو گیا دیوان لکپت رائے کے دو بیٹے برجلال اور دولت رام بعد میں اپنے خاندان کے سربراہ بنے اور ساری جائدہ جو امنہ بعد میں تھی وہ ان کے نام ہو گئی ان کی حویلی وہ جہاں جائنٹ فیملی میں انیس سو سنتالی کی پارٹیشن تک رہتے رہے وہ آج بھی موجود ہے جس کے خصوصی مناظر آپ ابھی اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور یہ جناب وہاں کہ ٹوٹی پھوٹی بالکونیاں اور اوپر نقشنگار جو ہے دیواروں پر وہ بھی اب آہستہ آہستہ اپنے نقوش مٹا رہا ہے لوگ یہاں پر نئی تعمیرات کر رہے ہیں ان کی جو جن جن کو یہ حویلیاں لوٹ ہوئی تھیں اب یہ خستہ حالی کا شکار ہے اور ان کی کوشش ہے کہ ان کو گرا کر یا تو یہاں پر نئی تعمیرات کی جائیں یا ان کو رپیئر کیا جائے لیکن رپیئر جو ہے نا وہ کم کی جا رہی ہے گرا کر نئی تعمیرات کرنے کا سلسلہ وہ جاری ہے خوبصورت قسم کی جو حویلیاں ہیں یہ واقعہ ہیں گجرہ والا کے بہت ہی تاریخی اور نواہی قصبہ ایمن آباد جس کو گجرہ والا سے بھی زیادہ اہمیت حاصل تھی صرف ان دیوان خاندانوں کی وجہ سے انہوں نے خود ہی یہاں سے ایمن آباد سے سیالکوٹ اور پھر کشمیر تک سڑک بنوائی اس دور میں جس کو دیوانہ والی سڑک آ جاتا ہے یہ درمکوٹ والا ہی جو سڑک ہے نا جو ایمن آباد سے درمکوٹ اور پھر مڈے کی گرائیا اور یہاں سے ہوتی پھر دیوانہ والا چوک سیالکوٹ جاتی ہے تو وہ انہوں نے ہی یہ سڑک بنوائی تھی یہ دیوار دیکھیں آپ چھوٹی ایٹ سے بنی ایک دو تین چار اس سے بھی زیادہ دیکھیں آپ کتنی زیادہ تعداد میں اس میں ایٹے جو نا وہ لگی ہیں اور اس کی یہ گارے کی چنائی ہے مٹی کی چنائی سے لگی ہوئی اندر اور باہر جو نا یہ یہ لگی ہوئی ہیں وہ جو سیمٹ ہوتا ہے نا مسالہ چونہ مسالہ دالیں وغیرہ اس سے اور یہ آج بلکل کھنڈرات کا منظر پیش کر رہی ہیں جہاں کبھی آہ چڑی پر نہیں مار سکتی تھی یعنی کہ کسی کی جورت نہیں تھی ان حویلیوں کی طرف آنے کی آج یہ بلکل ایک آخری مراحل پہ ہیں کسی وقت یہ جو آپ کو نشان دکھائے جا رہے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور پھر آنے والے چند سالوں میں یہاں پر بہت سارے نئے مکان بان جائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سامنے حویلی لیفٹ سائٹ پہ جو ہے یہ نئی ہے اور رائٹ سائٹ پہ آدھا نیا مکان بان چکا ہے یہ دیکھ سکتے آپ یہ اس کا مین گیٹ تھا جو حویلی کے اندر آنے کے لیے یہ بھی وہی پرانا ہے اسی دور کا بنا ہوا اور یہاں بھی ایک بہت بڑی حویلی تھی یہ دیکھیں نئے گار بان چکے ہیں یہ سارے علاقوں میں حویلیاں تھی چار چار منزلہ بہت ہی خوبصورت حویلیاں یہاں پر انہوں نے مندر بھی تعمیر کروائی تھے جو دیوان فیملیز یہاں تھی انہوں نے چار پانچ مندر بنوائی ہوئے تھے جن میں سے آج بھی وہ موجود ہیں اور یہ ایک مندر ہے جہاں پر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں یہ مندر جناب آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے بہت ہی تاریخی مندر یہ دیکھ سکتے آپ یہ جناب بہت بڑا امیر ترین ہندووں کا قصبہ جو کہ آپ کو یہاں کے دیوانوں کی جو ہے نا وہ ویڈیو ان کی جو پراپرٹی ہے جہاں وہ رہا کرتے تھے وہ دکھائی جا رہی ہے چینل کو ضرور سکر کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اور اس ویڈیو کو لائک اور کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے فیلال آپ کو یہ مندر دکھا رہا ہوں ابھی میں مندر کے اندر بھی جاؤں گا اور اندر کا محول بھی دکھاؤں گا کہ مندر کے اندر اس وقت کیا ہے مندر کا پرانا دروازہ لکڑی کا بنا ہوا اور اس کے درمیان لوہے کی چادر لگی ہوئی ہے یہ بھی چھوٹی انڈ کا مندر بنا ہوا یہ کچھ اس کو رپیئر کیا گیا یہ اس کے دروازے اور اس کے یہ ساری چیزیں اوریجنل آج بھی اصلی حالت میں موجود ہیں گو کے اب یہاں پر ورشپ نہیں ہوتی یہ اندر چلتے ہیں جی اچھا یہ برامدہ آگے اس مندر کا یہ جناب آپ دیکھیں بہت پختہ قسم کا ٹیمپل بنا ہوا اس دور کا دیکھ وائٹ اینڈ بلیک جو ہے اس کا فرش ہے یہ بھی وہی پرانا اصل اور یہ دروازہ جو مندر کا یہ بند ہے چاہ بھی پتہ نہیں کس کے پاس سی میں تھوڑا سے اس کو آپ کو اس کا چکر لگا کے بتاتا ہوں یہ ایسا ہویلی ٹائپ اس کو یوز کیا جا رہا ہے یہ دیکھیں تین مندر ایک سکرین میں آپ کو نظر آ رہے ہیں رائٹ میڈل اور ایک یہ ہے یہ جناب ایمن آباد آپ کو دکھایا جا رہا ہے اور یہاں پر دیوان فیملیز کی ہویلیاں اور ان کے ٹیمپل جو ان کے استعمال میں تھے وہ سارے اس چھوٹی سی ویڈیو میں آپ کو میں نے دکھائی ہے یہ دیکھیں تین ٹیمپل آپ کو ایک ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں دوستو اگر آپ اپنے اباؤجداد کی حویلیاں اگر ان کے آپ کو یاد ہیں کس جگہ پہ تھی دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کومنٹ ضرور کیجئے گا ای میل ایڈریس میں آپ کو دیتا ہوں ہر بار اپنے ڈسکریپشن میں وہاں سے مجھے ای میل آپ کر سکتے ہیں اپنے ڈیر سارا خیارہ کیے گا اور اگر آپ کے اجازت دیجئے اللہ حافظ